ویلکم ٹو ایجو سیمپل عزیز طلبہ طالبات اس ویڈیو میں ہم یوم آزادی پر تقریر دیکھیں گے تقریر کی شروعات اس طرح سے کیجئے محترم ناظرین اکساتر اکرام اور میرے عزیز ساتھیو اسلام علیکم آج کا یہ دن ہمارے لئے ایک اہمہ خوشی کا دن ہے کیونکہ آج ہم بھارت کا یوم آزادی منا رہے ہیں پندرہ آگس 1947 کا وہ تاریخی لمحہ تھا جب ہمارے ملک میں طویل جدو جہد اور بے شمار قربانیوں کے بعد آزادی حاصل گی آج کا دن ہمیں ان تمام عظیم رہنماؤں اور شہیدوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تاکہ ہمیں آزاد فضاؤں میں جینے کا حق مل سکے آج ہم اس دن کو مناتے ہوئے اپنے عظیم لیڈر جیسے مہاتمہ گاندی پنڈی جوہ اللہ نحرو سردار واللہ بھائی پٹیر اور صبح چندر بوس کو خراج تحسین پیش کرے جنہوں نے آزادی کی جدو جہد میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا آزادی ہمیں حقوق کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی دیتی ہیں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آج کا دن صرف جشن منانے کا نہیں بلکہ یہ ہمارے فرائز کا بھی احساس دلانے کا دن ہے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم اپنے ملک کی ترقی خوشحالی اور اتحاد کے لئے ملجھڑ کر کام کرے آزادی کا یہ دن سبی کا خواب تھا آزادی کا یہ دن سبی کا خواب تھا ہم نے بایا یہ وطن جو لا جواب تھا حاضرین ہندوستان کی تاریخ ہمیں سکاتی ہے کہ ہم نے ہر مشکل گھڑی میں ایک ساتھ کھڑے ہو کر ہر چائلنج کا مقابلہ کیا ہے آج بھی ہمیں اسی جذبے کو زندہ رکھنا ہے اور اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لئے اپنی ذمہ داریوں کو بکھو بھی نہیں بانا ہے آج کے دن ہم یہ اہد کرے کہ ہم اپنے ملک کی اگجہتی اور سالمیت کو برقرار رکھنے کے لئے اپنی پوری کوشش کریں گے ہم اپنے ملک کو دنیا کے نقشے پر ایک مثالی اور ترقی آفتہ قوم کے طور پر دیکھنے کا عظم کرتے ہیں آخر میں میں دعا کرتا ہوں کہ بھارت ہمیشہ خوشحال ترقی آفتہ اور متحد رہے اس شیئر کے ساتھ میں اپنے تقریب ختم کرتا ہوں یا کرتی ہوں لبوں پہ دعا ہے دل میں قرار ہے لبوں پہ دعا ہے دل میں قرار ہے وطن کے لئے جہجاگی نصار ہے